جناب جعوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ریاست عورت کو پردہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی کھلی چھوٹ ہے عورت جب چاہے روڈ پہ گھومے تو یہ عورت کو کھلی چھوٹ نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور جناب جعوید غامدی اور ان کی اولادوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ آپ کو اگر عورت کے جسم سے لذت حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے تہذیب کے دائرے میں رہ کر نکاح کا پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عورتیں روڈ پہ بھی بولو بھائی بہ آسانی مل جائیں گی نہیں آری بات تو ریاست کو کسی قانون کا پابند بنانا خدا کے قانون کا پابند بنانا اس پر قرآن و سنن سے کوئی دلیل نہ بھی ہو اقل خود اس کو کہتی ہے کہ یہ ریاست خود پابند ہونی چاہیے سمجھ میں آری ہے بات کے نہیں آری سود قرآن نے حرام قرار دیا نا سود کو اگر قرآن حرام قرار نہ دے انسانوں کا اختیار دے دیا جائے تو ہر دولت مند چاہے گا کہ سودی نظام دنیا میں فروح پائے ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکنناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكیس ما دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حدیثیں پڑی ہیں دعا ہے اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں حق بات سننے کو مل جانا دین کی صحیح رہنمائی سننے کو مل جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ نے چونکہ اسلام کو عزت دی ہے خود مسلمانوں کی نظر میں بھی اور غیر مسلمین کی نظر میں بھی تو جو بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو عزت کے حصول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا لیبل لگا کے کچھ بھی کہتے رو ہندوستان میں جب مشترک برے صغیر جب پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان ایک ہی ملک تھے تو ہندو ہندو ہونے کے باوجود قرآن مجید کا احترام کرتے تھے بے اکرامی سے ڈرتے تھے کہ کوئی عذاب نہ آجائے ہندو بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم اٹھاتے ہوئے ڈرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی لائی ہوئی تعلیمات یہ تعلیمات اور آپ کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب پیش کیا اسلام تو دنیا میں اگر کوئی مذہب زندہ ہے تو وہ اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب زندہ نہیں ہے دو چار چھے پانچ چیزیں ملتی ہیں ہر ہر مذہب کی اسی کو لے کے وہ اپنے باپ دادا کی روایات چلا رہے ہیں لیکن دنیا میں جو مختلف نظام چل رہے ہیں نظام ان نظاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی اگر کسی میں حمد ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام میں اس لئے دنیا کو خطرہ یہ ہے کہ دنیا میں جو سرمایہ دارہ نظام ہے اور سیکولر ریزم دنیا میں چل رہا ہے اس وقت سیکولر ریاستیں ہیں ان کو اگر کسی بات سے ڈر ہے کہ کوئی مذہب بن کر کوئی دنیا میں اٹھ سکتا ہے یعنی کوئی مذہب ہمارے قانون کو چیلنج کر سکتا ہے تو انہیں یہ خطرہ یسائیت سے نہیں ہے انہیں یہ خطرہ ہندووں سے نہیں ہے کہ ہندووں کا مذہب ہمارے قانون کو چیلنج کرے گا دیکھو بھائی ہر ریاست کو ملک چلانے کے لیے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی تو کرنی پڑتی ہے نا میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کس موضوع پر بات چیت کروں گا اس موضوع کو سمجھانے کے لیے پھر موضوع پر بات چیت تو اگلا مرحل آئے اب یہ کہ وہ موضوع پتا چل جائے کہ اس موضوع پر آج بات کروں گا اور اس موضوع کے کوئی انتخاب کی وجہ بھی کیا ہے تو میں ایز کر رہا تھا کہ دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں اس وقت جتنے نظام ہیں ان سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے بہترین قوانین وضا کرتے ہیں اور پھر ہم ان قوانین کو اپنی قوم پر جاری کرتے ہیں ہر ملک اپنا قانون ہے اور یہ قانون بناتا کون ہے پارلیمنٹ بناتی ہے لوگوں کے منتخب نمائندے بناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور لوگوں کے منتخب نمائندے جو قانون بنائے وہی قانون وہی قانون اس ملک کی عوام کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے سب سے زیادہ مفید ہے انسان انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے خود جس انسان کو سیلیکٹ کرے گا اس کو اختیارات دے گا پھر وہ انسان اتفاق رائے سے یا اکثریت کے اتفاق سے جو قانون بنائے گا وہی قانون انسانیت کے لیے سب سے بہتر پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے بھارت ایک سیکولر ریاست ہے امریکہ ایک سیکولر ریاست ہے فرانس ایک سیکولر ریاست ہے جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے کہ قانون سازی انسان پر جو قانون بنانے کا جو اختیار ہے انسانوں کی فلاہو بہبود کے لیے یہ اختیار صرف اور صرف کس کو ہے بولو بھائی جس کے بندے ہیں جس کی مخلوق ہے جس نے بنایا جس کی زمین جو کھلاتا ہے جو پیلاتا ہے جو اگاتا ہے جو دریاؤں کو بہاتا ہے جس نے سمندر بنائے جس نے پانی پہ نقش نگاری کر کے انسان کو پیدا کیا جس نے آنکھ ناکھ کانھ دل دماغ جگر بنائے تو انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ فیصلہ بھی کون کرے گا اللہ کرے گا یہ میں اس لیے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے اسکولرز ایسے وجود میں آگئے ہیں جو میڈیا پہ اخباروں پہ تحریروں میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مذہب انسان کی انفرادی چیز ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے پڑھیں نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھیں قانون آپ کو نماز پہ مجبور نہیں کرے گا سمجھ میں آری ہے بات آپ نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہیں یا زنہ پر ساری زندگی گزار دیں یہ آپ کی نیجی معاملہ ہے آپ کا قانون آپ کو نہ نکاح پہ مجبور کر سکتا ہے نہ زنہ سے روکنے پر مجبور کر سکتا ہے سمجھ میں نہیں آری ہے بات ہر انسان آزاد ہے مذہب پر عمل کرے جنت ملے گی مگر مذہب ریاست کا حصہ بولو بھائی نہیں ہو سکتا چونکہ پاکستان کا قانون اس کی بنیادی آئین کے جو بنیادی دفع ہے وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون اس ملک میں نہیں بنے گا تو اب پاکستان میں ایسی سیکولر قوتیں وجود میں آ رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شق مولویوں کی طرف سے بڑھائی ہوئی ہے بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ شق کس نے بڑھائی ہے مولویوں نے قائد آزم اس قسم کا پاکستان نہیں چاہتے تھے یہ اگر چاہتے بھی تھے تو ان کا نظریہ غلط تھا ریاست نہ مسلمان ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے ریاست تو ریاست ہوتی ہے مسلمان تو اس کے افراد ہوتے ہیں یہ ان کے دلائل دے رہا ہوں وہ اپنے نہیں دے رہا وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست نہ مسلم ہوتی ہے نہ غیر مسلم ریاست کا قانون تو وہ ہوتا ہے جو قوم کے منتخب نمائندے اسمبلی میں بیٹھ کے پاس کر دیں لہذا ان تحریکوں کا اور اس قسم کے ملحد اسکولرز کا دعویٰ یہ ہے کہ ریاست سے مذہب کا تصور ختم کر دینا چاہیے پاکستان مسلمانوں کا ملک تو ہے لیکن خود نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلم ہے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آری بات پوری دنیا میں دعوتیں چل رہی ہیں یہ شخصیتوں کا نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن اس دعوے کے سب سے زیادہ محرک اور اس تحریک کے سب سے زیادہ محرک اس وقت جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں جو ہر دوسرے دن کوئی نیا ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر سارے علماء کے قلم انہی کے خلاف لکھنے میں خرچ ہوتے ہیں انہوں نے مختلف شوشے ماضی میں چھوڑے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں کا پڑھا لکھا طبقہ ان سے بہت متاثر ہے تھوڑا متاثر نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ متاثر ہے مجھے بہت لوگوں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ ان کے محترم کے نظریات کو لے کر اس پہ بقاعدہ بیان کیا جائے دلائل کی دنیا میں رد کیا جائے تو میں یہ کام اس لئے نہیں کرتا کہ ان کے دلائل اتنے بودھے ہوتے ہیں کہ رد کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا حیرت اس پر ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ان سے متاثر کیسے ہوتا ہے اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو ان کی تحریروں میں تضاد نظر آئے گا ایک سطر میں دعویٰ کچھ اور اگلی سطر میں دعویٰ کچھ اور تو اقل مند آدمی تو اسی تضاد سے ہی پکڑ لیتا ہے نہیں کسی کو ایک مثال دیتا ہوں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا حکومت قرآن و سنت کی پابند نہیں ہوتی پھر اس کو ثابت کیا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے آپس کے فیصلے مشورے سے تیہ ہوتے ہیں کیا مطلب قرآن و حدیث سے تیہ نہیں ہوتے بلکہ مشورے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت قرآن و سنت کی پابندی نہیں ہے تو قرآن کی آیت حکومت کو پچھ اسپا کیوں کر رہے ہو بھائی کہ مشورے سے تیہ کرو کوبڑی میں نہیں آری بات بھائی جب قرآن تو پھر قرآن کی آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے بھائی 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 جاؤ جو عمری کرنے کرو امریکہ سے پوچھو بھائی سے پوچھو اسرائیل سے پوچھو قرآن سے کیوں سمجھا رہے ہو کہ مشورے کی پابند ہے تو آپ ان کو مشورے کا پابند کر رہے ہو قرآن سے نا اپنے مطلب کی باتیں ساری قرآن و حدیث سے جہاں اپنا مطلب پورا نہیں ہوتا تو وہاں قرآن و حدیث ایک سائٹ پہ سمجھنے آری بات کیا نہیں آری یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح ذہن میں کہ اہلِ باطل جو ہوتے ہیں اہلِ باطل ان کو پکڑنے کے لیے دلائل کی پیچیدگیوں میں نہ جایا کریں کیونکہ آپ کو وہ پیچیدگیوں میں الجھائیں گے جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ حق اور باطل کو اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح پانی رکھتے ہیں ہمیشہ کلیر رکھتے ہیں دو چار چیزوں سے ہی پکڑا جاتا ہے وہ آپ پیچیدہ بحثوں میں الجھ جاتے ہیں میں اکثر بتاتے رہتا ہوں قادیانیوں سے بحث کرنے کے لیے زیادہ گہرائی میں نہ جائیں دو چار باتوں کا جواب دوبست آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ کہے گا نہیں خاتم کا لفظ میں آپ کو الجھا دے گا خاتم النبیہین کا یہ مطلب نہیں بلکہ وہ مطلب اب آپ عربی سے واقف نہیں ہیں آپ خاتم کے معنی میں الجھ جائیں گے سیدی سی بات کرو اس سے بھائی اگر بالفرض مان لیا تھوڑی دیر کے لیے نقلِ کفر کفر نباشت آپ آخری نبی نہیں ہیں تو آپ کے بعد پھر کتنے نبیوں نے آنا ہے چودہ سو سال میں ایک ہی کیوں آیا اور اس ایک کے بعد کتنے ہوں نے آنا ہے آگے قادیانی بچارہ ساری زندگی بغلیں جھاکتا رہے گا ہے بھائی نہیں آری بات سمجھ میں بغلیں جھاکتا رہے گا اس کا جواب نہیں دے گا پھر اس سے پوچھیں کہ وہ نبی جو مرزا غلام احمد آیا تو اس کے آنے کی ضرورت کیا تھی کیوں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے نا کیونکہ عیسائیت ختم ہو چکی تھی عیسائی مذہب محفوظ نہیں تھا شرک تھا 99 فصد عیسائی مشرک تھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ختم اللہ نینے نبی بھیجا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو موجود تھی حج بھی ہو رہا ہے عمرہ بھی ہو رہا ہے وہ میں قوانین محفوظ بھی ہیں تو کیوں آیا وہ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں 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 یہ تو مولویوں کا اسلام تھا وہ محمد کے اسلام کو تقویت دینے کے لیے اصل اسلام زندہ کرنے کے لیے یہ جواب دیں گے تو کہو جب وہ آیا تھا تو اس وقت تو چلو ٹھیک ہے فرض کر لیتے کہ اسلام مٹ رہا ہے یہ تقویت دینے کے لیے آیا اب تو سو سال ہو گئے ہیں وہ تقویت دینے والا خود غیروں کے دودھ پہ پل رہا ہے وہ اس کو خود برطانیہ نے فیڈر لگا لگا کے اس کے خلیفاؤں کو محفوظ رکھا ہوا ہے قادیانیوں کا جو خلیفے ہیں نا برطانیہ جو اسلام دشمن ہے عیسائی تو وہ اسلام دشمن آنے والے نبی کو طاقت دے رہے ہیں تاکہ محمد کے دین کو دنیا میں نہیں آری بات خالی جگہ پور کر دیا کریں یعنی وہ مرزا غلام احمد آیا کس لیے تاکہ اسلام جو کمزور پڑ رہا تھا مولویوں کی وجہ سے کیونکہ جتنے ہی آتے ہیں سب سے پہلے علماء کو حدف بناتے ہیں مولویوں نے گڑ بڑ کر دیا اب سچا اسلام لا رہا ہوں میں اور اسلام کو دنیا میں نافذ کروں گا تو اسلام یعنی محمد کے دین کو طاقت دینے کے لیے آیا کس وقت جب ہندوستان میں حکومت کس کی تھی انگریزوں کی وہ تو وہ پرانا وقت تھا ممکن ہے آپ کہو کہ مولویوں کی باتیں ہیں کہ انگریزوں نے مرزا کو بڑھایا چڑھایا وہ تو مولویوں کی باتیں تھی اب کیا ہو رہا ہے اب برطانیہ اب جو قادیانیوں کے خلیفے ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں بولو بھائی ان کو پناہ کس نے دی ہے برطانیہ نے تو نبی کے دین کو طاقت دی جا رہی ہے اور دینے والے کی پشت پناہی کون کر رہا ہے برطانیہ یعنی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آخری نبی جو محمد کے دین کو قوت دینے کے لیے آیا تو اس کی نبو وہ سمجھ میں آئی تو برطانیہ کے اور برطانیہ کے ذریعے وہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر رہا ہے یعنی برطانیہ اسلام کا زیادہ خیر خواہ ہو گیا بنسبت مسلمانوں کے عجیب سی بات ہے تو اس کا جواب قادیانی ممکن ہے یہ دے دیں کہ وقتی طور پر کسی غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے وقتی طور پر لی جا سکتی ہے سو سال تک اور آئندہ بھی ایک ہزار سال صحیح نہیں تو برطانیہ اگر ہاتھ کھیچ لے پوری دنیا میں پھر ٹھکانا نہیں ہے تو یہ کیسی تقویت دینے کے لیے آئے کہ ان کو خود گلوکوس کی بوتلوں کی ضرور آپ نے لڑائی کے لیے آپ پچیس کلو کے تھے آپ کی لڑائی ایسے آدمی سے ہو گئی جو پچھتر کلو کا ہے تو تقویت کے لیے کم سے کم آپ کو پچاس کلو کا آدمی تو چاہیے نا تاکہ پچاس وہ پچیس آپ مل کے پچھتر کلو کا مقابلہ کر سکیں آپ پچیس کلو کے تھے مقابلہ پچھتر کلو سے کرنا ہے مقابلے کے لیے آپ بولا کس کو رہے ہیں پانچ کلو کے آدمی کو بھئی تو کیا کرے گا تیرے سے بہتر تو میں ہی ہوں تو اسلام کمزور پڑھ رہا تھا طاقت کے لیے اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا جو اس سے بھی زیادہ کمزور حدیث میں آتا ہے اسلام کی تقویت کے لیے آخر وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اسلام کی تقویت کے لیے نازل ہوں گے نا تقویت سمجھتے ہیں طاقت دینے کے لیے تو نازل ہوں گے طاقت دینے کے لیے اس لیے حدیث میں ان کی علامات کی آئیں کہ بڑے طاقتور ہوں گے سمجھنا رہی ہے بات پھر ان کی سب سے پہلی لڑائی کس کے خلاف ہوگی اسرائیل کے خلاف یہودی کے خلاف کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کون ہے یہودی تو یہودی سے لڑیں گے اور شکست دیں گے یہودی کو یہ ہوتی ہے تقویت کہ اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے جو اسلام کی جڑے کاٹ رہا ہے خود اس کی جڑے کاٹ دو یہ کام مسلمان نہیں کر پا رہے تو طاقت ان کو کون دے گا آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اس کا جواب بچارہ قادیانی قیامت آ جائے گی نہیں دے سکتے تو میں یہ بتا رہا ہوں باطل فرقوں سے دو اور دو چار کی طرح بات کیا کریں تو میں جس موضوع پر بات شروع کی تھی وہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنے نظام اس وقت چل رہے ہیں ان نظاموں کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو وہ کون سا نظام ہے اسلام ہے باقی مذہب کے نام سے جتنے نظام ہیں وہ نظام ہے ہی نہیں ان پر نظام کی تعریف یہ صادق نہیں آتی کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس قوانین ہی نہیں ہے قوانین کسی پندس سے پوچھیں کہ ہندووں کے قوانین کا مجموعہ دکھاؤ کوئی دفعہ نمبر ایک دفعہ نمبر دو کوئی دکھاؤ نہیں ملے گا اس کو کوئی مفتی دکھاؤ ہندووں میں نہیں ملے گا عیسائیوں کے پاس یہودیوں کے پاس جاؤ نہیں ملے گا آپ کو اب چونکہ پوری دنیا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے تنگ آ چکی ہے دیکھ لیا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے وہ انجام کیسے بھیانک ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن جب انجام بھیانک دیکھ لیا تو ان ملکوں میں ان کو خود ڈر ہے کہ یہاں کی عوام اسلامی نظام کا مطالبہ شروع نہ کر دے کہ حکومت بھی کس کی پابند ہو خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی اسلامی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے فیصلوں میں خود اپنے سے بڑے حاکم کی پابند ہو اور حقیقی حکومت کس کی ہوگی اللہ کی نہیں یہی بات انسان کو انسان پر حکومت کرنے کا حق ہے ہی نہیں کیوں کرے وہی انسان ہمارے اوپر حکومت وہ بھی ہماری طرح دو روٹی کھاتا ہے وہ بھی ہماری طرح چلتا ہے وہ بھی ہماری طرح بیو بچوں کا محتاج ہے تو کیوں کرے حکومت وہ ہم سے زیادہ دماغ رکھتا ہے کیا حاکم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آپ سے اوپر کے لیول کا ہو اپر لیول کا ہو تو ہم جانوروں پر حکومت کون کرتا ہے بولو بھائی ہے بھائی شیر نہیں انسان شیر تو جنگل پر حکومت کرتا ہے اس کی حکومت صرف کھانے بینے کی حد تک ہے قانون سازی نہیں کرتا کہ لومڑی اتنے بجے دفتر میں آزری دے گی ہے بھائی اور آئندہ کسی بندر نے کسی بندریہ کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھا سو گوڑے لگائے جائیں گے ایسا نہیں ہوتا کھانے پینے کی حد تک ہے کہ جب دل چاہے گا اڑھا کے کھا لے گا لیکن جانور کے لیے قانون سازی یہ کون کرتا ہے بھائی انسان حق ہے اس کو کیوں کہ جانور انسان جانور سے اوپر کی چیز ہے اوپر کی مخلوق ہے اشرف ہے اشرف صورت کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے دماغی لحاظ سے جذبات احساسات کے لحاظ سے لہذا جانوروں کے لیے اللہ نے جانوروں کو حکومت کہا کس کو دے دیا ہے انسان کو تب ہی انسان کا جب دل چاہتا ہے وہی بکرا جو تھوڑی دیرے پہلے آپ کو اچھا بھلا کھاتا پیتا یاشی کرتا نظر آ رہا تھا تھوڑی دیر میں اس کی سری الگ پڑی ہے چانپیں الگ پڑی کھال کسی کو دی اور پائے کوئی لے کے جا رہا ہے بکروں کو احتجاج کا حق بولو ہے یہ کیا جاتی ہے بھئی انسان جب جوان ہوتا ہے جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو اسے جینے کا حق دیا جاتا ہے کہ یہ تو ابھی جوان ہے ابھی تو ایاشی کی عمر ہے اور ہم بکرے جب دو دانت کے ہوتے ہیں اور جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہیں ہمیں قسائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یاد رکھو جیسے جانور پر انسانوں کو حکومت کا حق ہے تو انسان پر انسان حکومت نہیں کرتا انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو انسانوں پر حکومت کرے گی اور انسان سے اوپر کوئی مخلوق کوئی مخلوق تو نہیں کہہ سکتے انسان سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے خدا کے جس نے بنایا کیونکہ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سب سے بہترین اس کائنات میں انسان کو بنایا ہے تو کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان سے بہتر ہو انسان سے بہتر کون ہے اللہ تو انسان پر حکومت کا حق کس کو ہے صرف اور صرف اللہ کو اب چونکہ دنیا نے ان نظاموں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ان نظاموں نے ہمارے کلچر کا بیڑا غرق کر دیا اور اب ان ملکوں میں ایسی تحریکوں کا خطرہ ہے جو اپنی حکومتوں سے اسلامی نظام کا مطالبہ کرے لہذا ہمارے ملکوں میں ایسے ملحدین جعوید غامدی جیسے پیدا کیے ان لوگوں نے جو خود ہمارے ملکوں میں یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو آئین سے نکالا جائے اور ریاست کا مذہب نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آری بات میں کبھی کبار انٹرنیٹ پر نیوز چینل دیکھتا ہوں وہ بھی کبھی کبار کبھی کبار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبار دیکھنے میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو جو روزانہ دیکھتے ہیں جو بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب بولو بھائی نہیں مذہب آپ کی نیجی زندگی میں داڑی رکھیں نہیں رکھیں پردہ کریں نہ کریں زنا کرنا ہے بچیں آپ کی مرضی بچیں گے جنت نہیں بچیں گے جہنم بس مولی صاحب کا کام ہے اتنا بتا دینا لوگوں کو حکومت بھی زیادہ زیادہ بتا سکتی ہے منوا نہیں سکتی ہے اور میں ان کے دعویٰ کو بار بار دھورا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مسلم یا غیر مسلم ہونا افراد کی صفت ہے ریاست نہ مسلم ہوتی ہے اور نہ غیر مسلم تو آج تھوڑے سے اس فکر کی جو ہے نا دھجیاں انشاءاللہ اڑانے کی کوشش کروں گا یہاں یہ بھی ایک بات بتا دوں حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ہے ملفوظ ہے وہ فرماتے تھے کہ کسی شخص نے کسی سکولر نے کہا کہ یہ مولویوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھا ہوا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ تشریح مانو قرآن حدیث کی جو ہم کر رہے ہیں فلاں پروفیسر صاحب جو کر رہے ہیں وہ تشریح نہیں مانو تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں قرآن و سنت کا ٹھیکے دار بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں یہ اس کی پہلے وضاحت کر دوں تاکہ آپ ہمیں قرآن و سنت کا ٹھیکے دار نہ سمجھیں تو حضرت مفتی شفی صاحب بھئی میں نے کہا نا خالی جگہ پر کر دیا کریں چوکی دار بہرحال ہیں کوئی چیز قرآن و سنت کے نام پہ غلط پھیلانے کی کوشش کی جائے گی تو صدیوں سے علماء اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کے نام پہ اللو بنایا جا رہے ہیں لوگوں کو تو ایسی تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں ٹیلیویجن پہ علاقے بٹھایا جا رہے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں میں نے ایک انٹریویو سنا اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے اینکر نے ان سے پوچھا اینکر لوگ بھی کوئی بتایا جاتا ہے یہ والی بات پوچھنا یہ والی بات پوچھنا ہر چینل کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اس حساب سے اینکر میں سوفیر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بٹن دباؤ اینکر سے وہی سوالات نکلتے ہیں تو بٹن دبایا اینکر سے سوال پوچھا ہے کہ جب اتنے جب ریاست کا مذہب کوئی نہیں ہوگا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے تو جب مذہب نہیں ہوگا تو یہ علماء کیا کریں گے پھر تو ان محترم نے جواب دیا کہ پھر عبادت کریں گے حکومتی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے سوزاری بات یہ جواب کتنا اچھا کہ دیکھو پھر عبادت کا موقع مل جائے گا دیندار لوگوں کو داری والے پگڑی والے خانقاہیں ترقی کریں گی ابھی تو آدھی طاقت تو ان کی سیاست میں دھرنوں میں جلوسوں میں اس میں لگ جاتی ہیں تو سارے مولویوں کو اسمبلی سے باہر نکال دو جتنی بھی اسلام کے نام پہ جماعتیں بنی ہیں خواہ وہ جماعت اسلامی ہو خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا اور کوئی جماعت جو مستقبل میں کوئی وجود میں آئے سب کو باہر نکالو اور بتا دو کہ پاکستان جمہوریہ ہے اسلامی نہیں ہے تو اس سے ایکچویلی فائدہ کیا ہوگا یہ ان کا ہوتا ہے نا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجدیں آباد ہوئیں سب عبادت میں وقت گزاریں گے ریاست کے معاملات میں ٹانگڑانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا اور آج کل یہ دعویہ بھی جناب جعوید غامدی صاحب بہت اٹھا رہے ہیں کہ اس سے دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا سمجھے نہیں آری بار دہشتگردی کا بولو بھائی جوڑا سا یہ پتے وطے کاٹنا فلام علوی کو ٹنگا دیا فلامداری والے کو اٹھا کے ٹنگا دیا پھر دوسرا اٹھے گا وہ کوئی اسلام کے نام پر بم رکھے گا کسی کی جیب میں اس کو ٹنگا دیا پہتا رہے گا سمجھے نہیں جوڑا سا بولو یہ ملک اسلامی ہے ہی نہیں جاؤ جو مردی کرنا کرو جیسے کسی نے کہا کہ غریب غربت کا اگر جڑ سے خاتمہ کرنا ہے دیکھو غربت کے خاتمے کی تو حکومت کوشش کرتی ہے مگر ابھی تک جڑ سے خاتمے کی کوشش سمجھنا رہی ہے حکومت جو ہے غربت کے خاتمے کی کوشش میں کبھی پیٹرول سستہ کرے گی بیجلی مہنگی ہو جائے گی بیجلی کوئی در سے کیا تو پیٹرول ادھر ہو گیا صحیح ہے نا گندم سستی کی تو پھر یہ مہنگی تو بچاری کب سے کوشش میں لگی بھی ہے کسی نے مضمون لکھا کہ حکومت کو چاہیے کہ غربت کا ایک دفعہ جڑ سے جڑ سے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے غریبوں کو کنٹینر میں بھرو اور بم سے اڑا دو سارے غریب ایک دفعہ ختم ہو گئے تو غربت کا جڑ سے خاتمہ ہوگا کی نہیں ہوگا ملک میں سارے کیا رہ جائیں گے امیر جڑ سے یہ خاتمہ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ملک میں دہشتگردی ہو میں تو ابھی آدھا گھنٹہ ملک سے اسلام کا نام کو ختم کیا جائے کیونکہ حکومت کی راہ میں بہت ساری چیزوں میں اسلام رکا حکومت بہت ساری چیزیں نافذ کرنا چاہتی ہے مشرف نے دیکھو اپنے دور حکومت میں زنا کی سزا ختم کرانے کے لئے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑے تھے تیلیویجن پہ دو دو مہینے لا کے یہ چلائے قرآن و سنتی روشنی میں کیوں اس کو یہ کام کرنا پڑا اس لئے کہ ملکہ آئین کیا ہے کہ آپ قرآن و سنت کے منافع قانون نہیں بنا سکتے تو اس لئے اس کو اتنے پاپڑ بھیلنے پڑے یوں کر کے کر تو دیا اس نے جو اس کی سمجھ میں آیا لیکن کرنے کے لئے زمین ہموار کرنی پڑی تو اگر ملکہ قانون ہی سیکولر بنا دیا جائے تو پھر اتنے پاپڑ بھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اسمبلی پاس کر دے بھئی زنا علاؤ ہے جو مرضی کرو تو یاد رکھو آج کل اس طرح کی تحریکیں بہت سر اٹھا رہی ہیں ملکہ قانون ملکہ کوئی مذہب نہیں ہوتا اس بارے میں دو باتیں سمجھیں بلکہ تین باتیں پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے ہو اس لئے رہا ہے کہ دنیا ان غیر اسلامی قوانین سے تنگ آ چکی انہوں نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا کیونکہ اگر آپ کی ریاست میں آپ کی اسمبلی میں اسلام نہیں ہوگا اسلام کی جو حدود ہے وہ نہیں ہوں گی تو پھر انسانوں کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں تو یاد رکھو انسان کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو خود اس کے خلاف جاتا ہو کبھی نہیں بنائے گا وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کیا شراب پوری دنیا میں بری نہیں سمجھی جاتی بولو بھائی لیکن کیا ان یورپین ممالک میں امریکہ میں شراب پر پابندی ہے کوڑے ہیں کیوں اس لیے کہ جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ 99 فیصد شرابی ہوتے ہیں وہ کیسے قانون بنائیں گے شراب کے خلاف ان پر قانون کوئی ان سے اوپر کا تو بنا سکتا ہے کہ تم پر بھی پابندی اور تم سے باہر لوگوں پر بھی پابندی اور وہ اوپر کون ہے وہ اللہ کے سوا انسان سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے وہ زنہ کو ناجائز قرار دینے کا قانون نہیں بنا سکتے دیکھو انسانیت کا فائدہ ساری دنیا جانتی اقل سے اگر فیصلہ کریں زنہ کو رواج دینے میں ہے یا نکاح کو رواج دینے میں انسانیت کی تہذیب اور انسانیت کی ترقی اور انسانیت کا جو کلچر ہے وہ شائستہ اور محذب کب وجود میں آتا ہے جب زنہ کا رواج ہو یا شادی کا رواج ہو بولو بھائی کسی سے بھی پوچھا جائے ذاتی طور پر آپ اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے زنہ کو پسند کرتے ہیں یا نکاح کو تو وہ کیا کہے گا نکاح کو کیوں نکاح سے خاندان آباد ہوگا چچا خالہ پھپھی مامو یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں زنہ میں نہیں آتے اور جس قوم میں عمومی سطح پر زنہ رائد ہو جائے اس میں ماں تو ہوتی ہے اببا بچے کا کتنا بڑا نقصان ہے بچے کو صرف ماں ملے گی باپ بولو بھائی نہیں ملے گا کتنا بڑا نقصان ہے بچے کا دیکھو بچے کی ماں نہ ہو باپ موجود ہو یہ بڑا نقصان نہیں ہے ماں ہو باپ نہ ہو یہ بڑا نقصان ہے اس کی دلیل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے جس بچے کا باپ مر جائے اس بچے کے لیے ایک الگ لفظ وضع کیا ہے جسے یتیم بچہ کہا جاتا ہے یتیم اس کے حقوق بیان کی ہیں باپ نہیں ہے ماں مر جائے اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے کیونکہ باپ تو ہے نا وہ کرے گا اس کے لیے انتظام کرے گا لیکن یورپ امریکہ میں وہ سارے کے اکثریت کیا ہے ان میں بغیر باپ کے یہ انسانیت کا بیڑا غرق نہیں تو اور کیا میرے بھائی انسان کا خاندان اس کی قومیت کا اس کے باپ سے پتہ چلتا ہے اس کی تربیت میں بہت زیادہ دخل باپ کا ہوتا ہے اب کسی سے بھی آزاد رائے آپ لیں گے تو وہ کہے گا کہ نکاح کا رواج ہونا چاہیے زنا پہ پابندی لیکن جب اسمبلی میں لوگ پہنچتے ہیں اگر وہ خود ساری زندگی زنا کرتے رہے ہیں وہ کبھی زنا کے خلاف قانون بولو بھائی وہ کہیں گے کیسے بنائے ہم خود کرتے ہیں اب یہ بات دنیا کی سمجھ میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو رہی ہے لڑکوں سے لڑکے کی بدکاری کا قانون کیا یورپ امریکہ میں بنایا نہیں کیا اجازت نہیں دی گی کیا فطرت کو اپیل کرتا ہی ہے کہ انسان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے وہ جس لڑکے سے چاہے اپنا مو کالا کرائے جا کے یہ رواد جب جڑ پکڑے گا کیونکہ یہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں لگتی ہیں ایک دوسرے کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ عادت ہے تو آپ تک محدود رہے آپ نے لالش دے کے کسی اور کے ساتھ بدفعلی کی پیسوں کی لالش دے کے آہستہ آہستہ اس کو بھی یہ عادت پڑے گی وہ پھر کسی تیسرے کو پھر چوتھے کو نتیجہ کیا نکلے گا لوگ جو انسان کی فطرت ہے جو اللہ نے بنائی وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ لوت علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا تھا آہستہ آہستہ بیماری جب پھیلی ہے تو لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جن عورتوں کو بنایا ہر نر کے لیے اللہ نے مادہ کو پیدا کیا کوئی گدھا ایسا نہیں ہے جس کے اندر اتنی سینس نہ ہو کہ اللہ نے میرے لیے مادہ کو پیدا کیا نر کو پیدا نہیں کیا مگر یہ انسان گدھوں سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے سینس لیس ہو جاتا ہے اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ خدا نے میرے لیے عورت کو پیدا کیا یہ لڑکے کو پیدا کیا اس کو اتنی تمیز نہیں ہے یہی گدھ ہے جب اسمبلی میں جائیں گے جو ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں گے تو میرے بھائی پھر وہ اس قانون کو ناجائز ہونے کا قانون نہیں بنا سکتے اس کام کے وہ لوت علیہ السلام کی قوم نے تو عملی طور پر اس کا ارتکاب کیا تھا قانون سازی نہیں کی تھی یہ لوت علیہ السلام کی قوم سے بھی دو فٹ آگے نکلے گا اور کہے گا کہ نہ صرف یہ کہ یہ 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 کہ برا کام نہیں ہے بلکہ قانون کا حصہ ہے کوئی شخص یہ بدفعلی کرے گا اسے برطانیہ کا باقاعدہ ویزا دیا جائے گا کینیڈا کا ویزا دیا جائے گا اس کی اخباروں میں تصاویر آئیں گی یہ ہے وہ اسفل سافلین جس کا قرآن نے ذکر کیا فرمایا ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پہدہ کیا فرشتوں سے افضل بنایا فم مرددناہ اسفل سافلین لیکن جب یہ بری حرکتوں پر آتا ہے ہم اسے جانور اور گدھوں سے بدتر بنا دیتے ہیں تو یہ ہے میرے بھائی انسانیت کے بنائے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ قوانین جنہوں نے انسانیت کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جو سمجھ جانوروں کو ہے وہ انسانوں کو نہیں ہے یہ مطلب ہے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب ہے نعرہ لگا رہے ہیں ریاست کو کوئی مذہب نہیں ہوتا ان کا یہ مطلب ہے سمجھ میں آرہی ہے باق نہیں آرہی مطلب کیا ہے کہ اس ملک میں اغلام بازی کی بھی اجازت بولو بھائی ہوگی کل پھر یہ قانون بھی بنے گا اسمبلیوں میں کوئی لڑکا کسی لڑکے سے شادی کرتا ہے کسی مولوی کو اعتراض کا حق نہیں ہے یہ قانون پھر کل ملک میں بنے گا اگر آپ نے ان تحریکوں کا ابھی گلہ نہیں گھوٹا تو اپنی اولادوں کے لیے اس قانون کو پسند کر لوگے ہے بھائی کر لوگے پسند ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو پھر انسانوں کو بنانا پھر اگر اس قسم کے لوگ اسمبلی میں پہنچے وہ تو کہیں گے کہ جو کام ہم نے ساری زندگی بخشی کیا ہے پیسے دے دے کے کیا ہے انعامات دے دے کے کیا ہے وہ قانون کا حصہ بن جائے تو ہماری بیزتی بھی نہیں ہوگی ابھی تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ اس کو تو میں جانتا ہوں بچپن سے کیا عزت رہ جاتی ہے پھر جب تانہ دیں گے اس کو تو میں جانتا ہوں کہ شکریہ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں ہے بھئی تو کیا کہے گا شکریہ تو ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتے کا مطلب سمجھ میں آگیا ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا پھر جیسے وہاں ہو رہا ہے وقت کم ہے اور ان یہ جو اس قسم کے لوگ جو مذہب کے نام پہ قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کے دلائل پہ رد کرنے کے لیے باتیں بہت ہیں میں سکیڑ رہا ہوں جلدی جلدی تو انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے اس میں انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے کچھ چیزیں دلائل سے نہیں مشاہدے سے سمجھ میں آتی ہیں جن ملکوں میں اسلام قانون کا حصہ ہے اگرچہ لنگڑا لولا ہی قانون ہو سو فیصد تو کہیں بھی نہیں ملے گا پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے اور جو سیکولر ریاستیں ہیں ان میں خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے تو یہ کیسے انسانیت کے فلاح کے لیے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن میں لوگ کھمبوں سے زیادہ لٹک رہے ہیں جا کے حالانکہ وہ ترقی آفتہ بھی ہیں اور جن ملکوں میں اسلام ہیں ان میں بیچاروں میں ترقی کے علاوہ سب کچھ ملے گا فٹ پاتوں پر لوگ سو رہے ہیں مگر پھر بھی خودکشی نہیں کرتے اقلی دلائل تو اس پہ بہت ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دلائل دوں گا کہ اللہ نے اسلام کو دنیا میں بھیجا کیوں ہیں دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیونکہ یہ لوگ بھی قرآن و سنتی کے دلائل سے بے خوف بناتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ ریاست عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا سینہ ڈھاپ کے چلے نام میں ایک کا لے رہا ہوں مگر مقصد کیا ہے اس نظریہ کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کل سر اٹھائیں گے پردہ کرنا عورت کا نیجی معاملہ ہے سمجھ رہے ہیں ریاست عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ سینہ ڈھاپ کے چلے اگر یوں کہہ دیتے ہیں نا سر ڈھاپ کے تو وہ بھی کچھ تھوڑی ہم تعویل کر لیتے ہیں کہ چلو سر کھول کے جا رہی ہے کیا مطلب اگر کوئی خاتون سینہ کھول کے چل رہی ہیں تو ان کو سینہ تان کے چلنے کی اجازت ہے صرف کھول کے چلنے کی بولو بھائی اپنی اولادوں کا مستقبل سمجھ میں آرہے ہیں کیا ہوگا ہے بھائی بھائی فیوچر سمجھ میں آرہے ہیں عورت کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ سینہ کھول کے بھی چل سکتی ہے وہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن پکڑائی میں آئی گی اب ان کا خیال ہے کہ قیامت تو بہت لیٹ آرہی ہے وہاں تو نمٹ لیں گے فیلحال یہاں تو اجازت دی جائے نا تو جب عورت کو سینہ کھول کے چلنے کی اجازت ہوگی تو یاد رکھو جب عورت کو اس طرح کھولے عام چھوٹ دی جائے گی تو نام تو کیا ہوگا کہ عورت کی آزادی عورت آزاد ہے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں عورت پر پردے کی پابندی نہیں ہے نام عورت کی آزادی کا ہوتا ہے برحقیقت آزادی مرد کو جی جا رہی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ آزادی کس کو دی جا رہی ہے دیکھو ایک ہوتل والا بہت بہترین کھانا بناتا ہے اس کو کھول کے رکھتا ہے یا ڈھک کے رکھتا ہے اس کو اپنے کچن میں رکھتا ہے یا روڈ پر رکھتا ہے علاقے بولو بھائی ایک ہوتل والے نے بکرے کی ران بنائی روست اس کی یہ مشہور تھی سجی اس کی مشہور تھی اس نے کیا کیا بنا کے وہ سڑک پلا کے رکھ دی کھولے عام اب کوئی مولوی صاحب اسے جا کے کہہ رہے ہیں بھائی اس کو چھپا کے رکھو اندر رکھو تاکہ جس کو کھانا ہو وہ اس کی قیمت بھی دے آکے عزت کے ساتھ بیٹھے آپ کو پہلے آرڈر دے آپ کی مردی اس کا آرڈر قبول کریں یا اسے یہ کہہ کے نکال دیں کہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا گیارہ بجے تک ہوتل کھو رہا ہے تو بھارے جائیں کل آکے کھانا آپ اور اگر وہ قیمت کم بتائے تو آپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو سجی ہے یہ چھے سو روپے سے کم کی نہیں ملے گی آپ پانسو دے رہے پدلی علی سے نکلیں تو مولی صاحب نے اسے جا کے کہا کہ بھائی یہ بکری کی جو ران ہے یہ آپ چھپا کے اپنے کچن میں رکھیں جو کسٹم آرہائیں ان کو دکھا دیں روڈ پہ نہ رکھیں وہ کہیں یہ میری آزادی پر پابندی ہے وہ جواب میں کیا کہتا ہے میری آزادی کو مجھ سے چھینہ جا رہا ہے چھینہ نہیں جا رہا آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے جو پبلک آزاد تھی نا جو بھی اٹھا کے ران لے کے غائب ہو جاتا اس پبلک پر پابندی ہے لگائی جا رہی ہیں بھائی نہیں آری بات سمجھ میں ہوتل والے کھانا اندر رکھتے ہیں روڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ آزاد نہ ہو جائیں اگر روڈ پہ رکھیں تو جو بھی جائے گا اٹھا کے لے جائے گا اس کو کھا لے گا چیل کوئے بھی کھائیں گے گد بھی کھائیں گے بلیاں بھی کھائیں گے کتے بھی کھائیں گے اس میں سے جو چھپانے کا حکم دے رہا ہے وہ اس کھانے کے احترام کی وجہ سے تاکہ جو کھائے وہ اس کی قیمت ادا کرے اور جو اسے روڈ پہ لانے کا حکم دے رہا ہے تو کہنے کو تو لیبل تو کیا ہے کہ بکرے کو آزاد کیا جا رہا ہے کھانے کو آزاد کیا جا رہا ہے ہوتل والے کو سہولت دی جا رہی ہے حقیقت میں اس روڈ پہ چلتی بھی پبلک کی انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ اسے یہ کھانا کھانے کے لیے ہوتل میں جا کے پیسے نہ دینے پڑے یہیں سنوچ نوچ کھا لے تو جو تحریک بھی یہ کہتی ہے کہ عورت پر پردے کی پابندی نہیں ہے عورت کو بے پردہ روڈ پر گھومنے کی آزادی ہے وہ تحریک عورت کو آزاد نہیں کر رہی ان حوص کے پجاری شہوت پرس مردوں کو آزاد کر رہی ہے کہ انہیں عورت کو دیکھنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے چھے چھے مہینے استخارے نہ نکالنے پڑے پھر اس کے بعد مہر اور ولیمے کا خرچہ اور پھر بیوی لا کے ساری زندگی کے انڈے اور دہی اور مچھلی اور گوشت اور یہ ساری ٹینشنیں آلو ٹیماتر شادی شدہ آدمی آلو کے ریٹ بڑھنے سے بہت متاثر ہوتا ہے انڈوں کے ریٹ بڑھنے سے متاثر ہوتا ہے کمارے آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انڈہ 120 روپے ہے یا 200 روپے درجہ نہیں اسے کیا غرض اسے میرے بھائی تو مقصد کیا ہے ان تمام تحریکوں کا کہ وہ مرد جو حوص کا مریض ہے اس کو عورت سے دل بہلانا اس کے لئے کیا ہو جائے بولو بھائی آسان تو جناب جعوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ریاست عورت کو پردہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی کھلی چھوٹ ہے عورت جب چاہے روڑ پہ گھومے تو یہ عورت کو کھلی چھوٹ نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور جناب جعوید غامدی اور ان کی اولادوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ آپ کو اگر عورت کے جسم سے لذت حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے تہذیب کے دائرے میں رہ کر نکاح کا پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عورتیں روڑ پہ بھی بولو بھائی بہ آسانی مل جائیں گی نہیں آری بات تو ریاست کو کسی قانون کا پابند بنانا خدا کے قانون کا پابند بنانا اس پر قرآن و سنن سے کوئی دلیل نہ بھی ہو اقل خود اس کو کہتی ہے کہ یہ ریاست خود پابند ہونی چاہیے سمجھ میں آری ہے بات کی نہیں آری سود قرآن نے حرام قرار دیا نا سود کو اگر قرآن حرام قرار نہ دے انسانوں کا اختیار دے دیا جائے تو ہر دولت مند چاہے گا کہ سودی نظام دنیا میں فروح پائے کیونکہ میرے پاس اگر دولت ہے میں رسک لے کر آپ کے ساتھ کاروبار میں اسے لگانا کبھی پسند نہیں کروں گا اسلام کیا کہتا ہے آپ کے پاس اگر دولت ہے غریب کے پاس محنت ہے دولت نہیں ہے تو آپ انویسمنٹ کریں اس کے ساتھ آپ نقصان کس کا ہوگا انویسٹر کا نقصان ہوگا غریب پر نقصان اس لیے نہیں ڈالتی کہ اس کے پاس تو پہلی پیسہ نہیں ہے نقصان کر کے اس کو تو اور مقروض بنا دیا جائے گا اسلام میں جب بھی انویسٹر کوئی انویسمنٹ کرتا ہے تو سارا نقصان کون اٹھاتا ہے جس کی انویسمنٹ ہوتی ہے شرکت جب ہوتی ہے جب اس کا بھی پیسہ لگاؤ تمام فقہا کے ہاں یہ اصول اس پر اتفاق ہے کہ جب کسی مشترک کاروبار میں پیسہ لگا تو پروفٹ میں تو پرسنٹیج کے حساب سے فرق ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ پچھتر فیصد ضروری نہیں کہ نفع بھی پچھتر فیصد ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا نفع صرف پچیس فیصد ہوگا جائز ہے اس کا پیسہ پچیس فیصد نفع پچھتر فیصد جائز ہے ممکن ہے اس میں مہارت ہو کام کی وہ کہہ گا میں پروفٹ زیادہ لوں گا لیکن آپ کا پیسہ پچھتر فیصد کاروبار میں نقصان ہوا تو نقصان کتنے فیصد ہوگا اس میں کمی بیشی بولو نا بھائی کیا ہوگی آپ لوگوں کو نہیں ہو سکتی یہ کس کا بنائے گا قانون ہے اللہ کا لیکن انسانوں کو اختیار دے دیا جائے تو جس بچارے کے پاس پچیس فیصد پیسوں کی رقم ہے اس کو تو پیسہ چاہیے وہ لالچ میں یہ شرط بھی قبول کر لیتا ہے کہ میرے پیسے پچیس فیصد ہیں نقصان کتنا اٹھاؤں گا میں پچھتر فیصد یہاں اللہ کا قانون رکاوٹ بنتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ نقصان اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کو دے دی تو دوسروں کو بھی دی جائے گی نتیجہ کیا نکلے گا کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا وہ تو نوٹ سے نوٹ چھاپے گا اور غریب کے محنت کو اس کو وہ سلح نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا آ رہی ہے بھائی کچھ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک میں سود بھی اللہ ہوئے جس نے سود سے بچنا ہے مسجد میں خانقہ میں بیٹھ کے بچ جائے نتیجہ کیا نکلے گا وہی جو آج نکل آئے پوری دنیا میں آپ کو جو عرب پتی لوگ ہیں وہ عرب سے عرب خرب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں نقصان سارا کس پر ڈالا جاتا ہے سود میں یہی ہوتا ہے نا میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیئے میری بھلا سے آپ فائدہ ہو نقصان ہو مجھے ایک لاکھ کے پانچ ہزار اضافی پروفٹ چاہیئے اتنے دنوں کے بعد آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے جبکہ شریعت کیا کہتی ہے آپ نے جو لاکھ اس کو دیئے فائدہ ہوگا تو جتنا ہو رہا ہے اس میں پرسنٹیش تیہ کر لیں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا ہو رہا ہے اس سے پہلا فائدہ کیا ہوگا پیسوں کی جو رولنگ ہے اس میں کمی آئے گی کسی واقعتاً ضرورت سے تو آپ پیسہ دیں گے بلا وجہ نہیں دیں گے ضرورت یہ ہوگی آپ کہیں گے کاروبار کیا کر رہا ہے بھائی تو اس سے پھر آپ اس سے پوچھیں گے یہ کاروبار نا 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 اس میں تو نقصان کا بھی اندیش ہے میں نہیں دوں گا آپ کو اور جب سودی لیندین ہوتا ہے تو آپ کو اس سے غرضی نہیں ہوتی یہ کر کیا رہا ہے اور فری میں جب انسان کو قرضہ ملتا ہے نا فری میں تو وہ لیتا چلا جاتا ہے پھر لیتا چلا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے کیا وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس کی مرضی جو چاہے کرے اس گھر کو چلانے کے لیے الگ سے کوئی قانون اور عذابتہ نہیں ہے کیا ایسا گھر دو دن چل سکتا ہے یا گھر کا سربراہ اپنے بچوں اور بی بی کو بٹھائے کہے کھیلاؤں گا تو میں پیلاؤں گا بھی میں ساری ضرورت ہیں تمہاری میں پوری کروں گا لیکن قانون تمہاری مرضی کا ہوگا اور اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو تم میں زیادہ لوگ جس طرف ہوں وہ قانون انہوں نے قانون بنائے کہ سب سے پہلے اببہ کو گھر سے باہر نکالو سب سے پہلے اببہ کو گھر سے باہر نکالو لیکن اکاؤنٹ اپنے نام کروالو ان کا سب سے پہلے یہ قانون بنا دیا تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا اببہ کو ماننا پڑے گا تو یاد رکھو یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں قرآن و حدیث میں اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ ملک تمہارا تم میری مخلوق کھلانا پھلانا بولو بھائی میری زمی بارش ہے میں برساؤں گا زمین سے نبتات میں ہوگاؤں گا دریا میں چلاوں گا سمندر میرے بنائے ہوئے سمندر سے لاکھوں کروڑوں ٹن مشلی روزانہ نکال نکال کے کباب بنا کے کھا جاؤ گے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑا دودھ نکال کے تمہیں پلاؤں گا مگر چلے گی کس کی تمہاری تم میں اگر اختلاف ہو جائے تو الیکشن کر کے کسی کو منتحب کرنا اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو اکثریت جو فیصلہ کر لے اکثریت نے فیصلہ کیا کیا کہ سب سے پہلے اللہ کو اس ملک سے باہر نکالو اللہ کے قانون کو نکالنے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کی نہیں چلے گی اس اسمبلی میں بھئی زمان میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی اللہ کی نہیں چلے گی چلے گی تو ہماری اللہ صرف کھلانے پلانے اور بارشیں برسانے کے لیے تو سب سے پہلے اس آئین سے کیا نکالو قرآن و سنت اپنے گھر میں جو آدمی یہ چیز برداشت نہیں کرتا وہ اللہ کی حکومت میں اس کام کا لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ کو باہر نکالو جس نے اللہ پہ عمل جس نے اببہ کی خدمت کرنی گر سے باہر جا کے خدمت کر لیا کرے گا خوبڑی میں آتی بھائی یہ بات ہے قرآن مجید میں اس دنیا کو جو بنایا گیا اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے عبادت تو فرشتے بہت کیا کرتے تھے بلکہ قرآن مجید میں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا انی جاعلن فی الارضی خلیفہ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں خلیفہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں نائب کو خلیفہ کسے کہتے ہیں بھئی لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ گیری مت کرو یعنی تم علاقے کے نازم تو نہیں ہو مگر خلیفہ گیری کر کے یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں نازم کا نائب ہوں خلیفہ خلف عربی میں کہتے ہیں جو پہلے کے بعد میں ہو دوسرے نمبر پر ہو تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا بتایا انی جاعلن فی الارضی بولو بھائی زمین میں کیا بنانا چاہتا ہوں میں خلیفہ یہ نہیں کہا کہ چونکہ میری عبادت نہیں ہوتی اس لئے میں زمین میں ایک عبادت گزار کو پیدا کرنا چاہتا ہوں خلیفہ کہتے ہیں اللہ کا نائب اللہ حاکم ہے یا نہیں ہے تو اللہ کا نائب بھی کیا ہوگا حاکم نائب اپنی طرف سے احکامات نافذ نہیں کرتا نائب کا کام کیا ہے پہلے حاکم کے بنائے ہوئے جو فیصلے ہیں تو نیابت کر کے نائب بن کے اسی فیصلوں کو نافذ کیا جائے لوگ جاتے ہیں خانقہ میں یہ بزرگ ہیں یہ ان کے خلیفہ ہیں کیا مطلب جب یہ بزرگ نہیں ہوں گے تو انہی بزرگ کی تعلیمات یہ خلیفہ صاحب دیں گے خلیفہ صاحب نے ان بزرگی کو باہر نکالا تو وہ خلیفہ رہے تو باغی ہو گئے نا دعود علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید یہ اس لئے کہہ رہوں کہ جناب جعوید غامدی صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث میں خلیفہ کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا کہتے ہیں جھوٹ بولو اتنی تسلی اور دھڑلے کے ساتھ کہ سامنے والا آپ کو سچا سمجھنا شروع کر دے اتنی تسلی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حیرانگی ہے کہتے ہیں قرآن و سنت میں خلیفہ ولیفہ کئی بھی نہیں ہے تو آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے وہ کیا تھے اللہ کے بولو بھائی خلیفہ تھے وہ دعود علیہ السلام نعم العبد قرآن میں آتے ہیں کیا خوب بندے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا دعود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے دعود ہم نے تجھے زمین میں کیا بنایا ہے اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ لہذا حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کیا مطلب خلیفہ کی ذمہ داری جو فیصلوں کی ہوتی ہے وہ ہی فیصلے کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ جن فیصلوں کے آپ پابند ہو وہ کرنا ہے یہ نہیں کہ الیکشن کرا کے جو پبلک آپ کو بنیسرائیل کے اکثریت جس کا مشورت ہے وہ نافذ کر دینا ہے میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں جمہوری حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ قرآن اور سنت کو نافذ کرنے کے لیے بھی تو کچھ عوامی نمائندے ہونے چاہیے نا ان عوامی نمائندوں کو عوام کی رائے سے منتخب کیا جا سکتا ہے نمبر دو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قرآن اور سنت میں واضح ہدایات نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ثواب دیت پر چھوڑ دی ہیں ان قوانین میں حکومت اکثریت پر فیصلہ کر سکتی اس لئے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جمہوری حکومت کی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کیا مطلب اس کی جمہوریت تو ہے مگر اس کی جمہوریت قرآن و سنت کے تابع ہے جمہوری حکمرانوں کو قرآن و سنت کے منافی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفتاً فِي الْأَرْض اور آخری بات وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے باتیں اس پر کرنے کی بہت ہیں آخری بات دیکھو جب مشترک ہندوستان تھا بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا انگریز وہاں سے چلا گیا تو پاکستان ہندوستان کو جو دو حصوں میں تخصیم کیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ساری دنیا جانتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی انیس سو پینتالیس میں قائد آزم نے لاکھوں کی تعداد میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کو چھاپ چھاپ کے شائع کیا تھا وہ فتوہ حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے سمجھنا رہیے بات ایک الگ ریاست چاہیے ہندوستان سے الگ ہندوستان سیکولر سٹیٹ ہے تو مسلمان سیکولر سٹیٹ کے بجائے ان کو ایک ایسی ریاست چاہیے جس ریاست کا قانون کیا ہو اسلام ہو ریاست کا قانون اسلام ہو اس بنیاد پر ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے جناب قائد آزم محمد علی جنہ نے حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ کے اس فتوے کی لاکھوں فوٹوکاپیاں کرا کے عوام میں تصیم کی اور اس بنیاد پر عوام کو الگ ملک کے لیے کھڑا کیا گیا اس پہ ساری دنیا جانتی ہے ملک جب بنا تو کتنے لوگوں کے خون بہا ہے اس میں کٹی ہیں ٹرینے اور کٹ کٹا کے لوگ یہاں پر آئے جو باقی بچ گئے اب ان میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ریاست کا کوئی قانون بولو بھائی تو نہیں ہوتا تو پھر انڈیا اور پاکستان کو ایک کر دینا چاہیے دوبارہ جس بنیاد پر ملک کو بنایا گیا تھا وہ بنیاد اگر ختم ہو گئی تو پہلے کیا برے تھے بھائی ہم ہندوستان یہی تو چیختا ہے ہندوستان کہتا ہے تم نے ہندوستان کی طاقت کو توڑ کے گوروں کو انگریزوں کو مضبوط کیا ہے آج اگر مشترک ہندوستان ہوتا ہندوستان بنگلہ دیش اور پاکستان تو بتاؤ کتنی بڑی طاقت اور کتنی بڑی ریاست ہوتا ہوا کوئی دنیا کی طاقت اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتی تھی کیا کتنی بڑی طاقت دونوں ملکوں کی فوجوں کا جو ستر اور سی فیصد بجٹ خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں ملکوں کا جو اپنی فوج پر جو ستر فیصد بجٹ خرچ ہو رہا ہے یہ بجٹ بھی دونوں ملکوں کی عوام کے حصے میں آتا وجود میں آتی کہ کسی دنیا کے کسی ملک میں اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی حمت نہ ہوتی لیکن یہ سارے مفات کو زبا کیا گیا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو چھوٹا سا مل جائے مگر ایک تو ایسا ملے جہاں سو فیصد اسلامی حکومت ہو مگر اسی ملک میں ایسے بدبخت اور ایسے باغی پیدا ہو رہے ہیں جو اس ملک کے جو بنانے کی وجہ تھی اس کی بغاوت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان کا قانون اسلامی بھرو بھائی نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ مطلب یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کو ملا دیا جائے سرحد درمیان سے ختم کر دی جائے کیونکہ جب ویسے ہی بننا تھا جیسا ہندوستان ہے مذہبی آزادی تو ہندوستان میں بھی ہے ہندوستان میں آپ اگر نماز پڑھنے جائیں کوئی نہیں بم بھاڑے گا آپ مندر جانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے خواتین سینہ ڈھاپ کے گھومنا چاہیں ٹھیک ہے کھول کے گھومنا چاہیں تو بھی اجازت ہے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اجازت نہیں ہے تو وہ انسانوں نے بنائی ہے جب ان کا کلچری ہو جائے گا تو اس کی اجازت دے دیں گے ابھی تو چونکہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں نا سمبلی میں تو وہ خود بھی اس کو برا سمجھتے ہیں ایک ہزار سال مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے اس کے تو کچھ شرم و حیاء والے آثار تو ہوں گے نا ابھی تو آثار اگلی صدی میں ختم ہو جائیں گے پھر اندو قانون بنا دیں گے کہ بھئی گھر سے باہر نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو کبڑے بہننے کی اجازت جیسے فرانس میں قانون کیا ہے کہ عورت کو چہرہ ڈھاپنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ بھی مستقبل میں بن سکتا ہے جب میل ٹو میل شادی کی قانون بن گیا تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائی تو اس لئے یہ جو ٹیکنیکل قسم کے لوگ وجود میں آ رہے ہیں نا قرآن و حدیث کے نام پہ ان فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ہم اللہ کو مانتے ہیں جیسے کہ ماننے کا حق ہے اللہ کو ایسا ماننا کہ اللہ تو گوڑ بھی ہے تو خدا بھی ہے تو سب کچھ ہے مگر قانون پیرا نہیں چلے گا تو اللہ کہتا ہے مجھے ایسا ماننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ اببہ کو کہیں اببہ آپ بہت اچھے ہیں کھلاتے بھی آپ ہیں ڈیڈی بھی آپ ہیں پپا بھی آپ ہیں اور اببہ بھی آپ ہیں بابا بھی آپ ہیں جتنے القاب آپ کے لئے سب میں آپ کو لگانے کے لئے تیار ہوں اور اببہ اببہ میں کیا بتاؤں آپ اتنے اچھے ہیں کہ کھلانا بھی آپ کے ذمہ کیونکہ سربرا آپ ہیں انڈے پراتھے انڈے لانا کس کے ذمہ آپ کے ذمہ دہی لانا کس کے ذمہ آپ کے ذمہ یہ ساری چیزیں اببہ آپ کے ذمہ آپ اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں لیکن گھر میں آپ کی نہیں چلے گی ہماری یہ نیجی معاملہ ہے ہم آپ کے پاؤں دبائیں نہ دبائیں آپ کیا تو یہ کرو ہم کریں نہ کریں یہ نیجی معاملہ ہے نیجی چیزوں میں ٹانگڑانے کی اببہ آپ کو اجازت تو وہ اببہ اببہ نہیں ہے جو یہ بات سن کے پھر بھی آپ کو انڈے پر آٹھے کھلائے سمجھنا رہی ہے بات وہ یہ بات سنے اور پھر بھی کہ ٹھیک ہے مجھے ایسا اببہ ہونا منظور ایسا اببہ اتنے سے اتنے سے گھر میں کسی کو منظور نہیں ہوتا ایسا سربراہ ہونا کہ ساری ذمہ داریاں میں اٹھاؤں چلے گی تمہاری اپنی ایسا نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لئے بھیجائے تاکہ تمام ادیان پر میرے نظام کو غالب کر دے میرے نظام کو غالب کر دے بھیجا اس لئے میں نے اور فرمایا ہمارے بندے جو ہمیں خدا مانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو کہہ رہے جو مجھے اپنا باپ مانتا ہے اس کی یہ صفات ہونی چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے بندے ہیں جو ہمیں خدا مانتے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ ہم اگر ان کو زمین پر حکومت دے دیں اقام السلاتہ سب سے پہلے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ریاست میں کسی کو بے نمازی بننے کی اجازت نہیں دیتے وَآتَوُ الزَّقَاطَ زکاة کے نظام کو قائم کرتے ہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں حکم کا مطلب نیکی کرنے پر لوگ ریاست کے قانون کے تحت پابند ہوتے ہیں چھائیوں پر وَأَنَهُوا عَلِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روک دیتے ہیں روکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جماعت بھیجھ کے ان کو سمجھا دیا زینہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے نہیں ہے تو واپس آجاؤ نا 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 روکنا کسے کہتے ہیں حکومت جب کسی کام سے روکتی ہے حکومت جب کہتی ہے لورٹس پیگر پابندی پھر اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو حکومت کسی نمائندے کو بھیجھتی ہے کہ مولی صاحب آپ کو پچیس دفعہ سمجھائے جا چکا ہے مان لیں ٹھیک ہے نہیں مانیں تو آپ کا نیجی معاملہ ہے روکنے کا مطلب حکومت جب روکتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو ایک دفعہ ایک نوٹس بھیجا جائے گا اس کے بعد پولیس بھیجی جائے گی آپ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَحَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے جس کو بھی اللہ اس کے رسول نے برائی قرار دیا زنا ہے شراب ہے جوا ہے سود ہے ان تمام برائیوں سے روکنا ڈنڈے کی طاقت پہ یہ کس کی ذمہ داری ہے حکومت کی بشرت ہے کہ حکومت اللہ کو اپنا خدا سمجھتی ہو نہیں سمجھتی تو پھر نہیں نہیں سمجھتی تو پھر نہیں تو میرے بھائی جو بھی اللہ کو اللہ سمجھتا ہے وہ یہ تقاضی کرے گا کہ اس دنیا پہ صرف کس کا قانون چلنا چاہیے اللہ کا جو کہتے ہیں نہیں غیر اللہ کا بھی ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ ان باطل نظریات والوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے قائد اور عمال کی اصلاح فرمائے اوما علینا اللہ الولاد بہت سارے لوگ جناب قابض جامدی صاحب سے متاثر ہیں انٹرنیٹ پہ کچھ سن لیں گے تھوڑا سا شاید فائدہ ہو جائے ان کو پہلی بات یہ جو دیر بھی بہت ہو گئی ہے تو لہذا جو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے جا سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ انسان پر حکومت کرنے کا حق انسان کو ہے ہی نہیں اسلام اسی نظریہ کے خلاف ہے بلکہ انسانوں پر حکومت کرنے کا حق انسان سے اوپر کی کسی شخص ذات کو ہے اور انسان سے اوپر کون ہے اللہ ہے جبکہ جو کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب انسانوں کو انسانوں کے حوالے کرنے ہیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب ریاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن مذہب اگر برحق ہے تو وہ ریاست کا حصہ بھی ہونا چاہیے اسلام اگر جو کہتا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے ریاست کا حصہ ہونا چاہیے برحق نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے سمجھنا رہی ہے وقت عمومی طور پر جو ایک بات چلائی جاتی ہے اس میں یہ بھی نہیں کیا جاتا فرق کے برحق ہے یا باطل ہے تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام برحق مذہب ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی طور پر بھی اس کو نافذ کریں تیسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی پھر کون سوالہ اسلام لائیں گے اگر ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں تو یہ بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں ایک وکیل سے میں نے کہا کہ یہ اسلامی قانون تو نہیں ہے جو آپ کی عدالت میں چل رہا ہے عدالت یک طرفہ فیصلہ کر کے لوگوں کو طلاقیں دے رہی ہے تو یہ تو غلط ہے اس نے کہا بھئی اسلام لائیں گے تو کون سوالہ دیوبندی کا اسلام الگ ہے بریلوی کا الگ ہے اہلی حدیث کا الگ ہے شیعہ کا الگ ہے کون سوالہ اسلام اس لئے ایسے ہی چلنے دو تو یہ بہت زیادہ اسکال اٹھائے جاتا ہے اس کے دو جواب ہیں نمبر لگا کہ میں نے بتایا دیر کافی ہو گئی ہے جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں تو یہ اب گریبی چل رہی ہے گریبی تو دو جواب ذہن میں رکھیں کہتے ہیں دیوبندیوں والا یا بریلوی والا یا اہلی حدیث والا یا شیعوں والا کون سوالہ تو بات یہ ہے کہ جو اسلام انگریز نے ہم سے چھینا تھا پہلے کس کی حکومت تھی پورے اندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش پر کس کی حکومت تھی مسلمانوں کی نا آٹھ سو سال سے لے کر ہزار سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو اس وقت جو اسلام نافذ تھا جو انگریز نے ہم سے چھینا ہے تو جب انگریز گیا تو ہمیں ہماری چھینیوی چیز پورے برے صغیر پر ملنی چاہیے تھی نہیں ملی تو تھوڑے سے پاکستان پر مل گئی تو وہی جو اسلام چھین کے گیا تھا وہی والا آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے وہ کون سے چھین کے گیا تھا وہ فقہ ہنفی تھا فقہ ہنفی نافذ تھا پورے اس ریاست پر جس میں افغانستان بھی شامل اس پر بھی فقہ ہنفی اور روس کی بہت ساری ریاستیں ایران بھی ان تمام پر فقہ اسلام کی تشریحات ہیں چار مشہور تشریحات فقہ مالکی شافی ہنبلی اور ہنفی یہ ساری برحق ہیں ان سب کو برحق مانتے ہیں تو فقہہ نے جو تشریحات کی ان میں بعض جزیات میں جا کے اختلاف ہوتا ہے تو فقہ ہنفی نافذ تھا پوری دنیا اس کو مانتی تھی سعودی عرب میں فقہ ہنبلی نافذ ہے ہم اس کو بھی اسلام مانتے ہیں تو جو چھین کے گئے تھے اسلام کی جو تشریح وہی واپس آنی چاہیے تھے کی نہیں آنی چاہیے تھے بھئی ایک آدمی آیا آپ کے گھر میں گسکے آپ سے کچھ چیز چھین کے لے گیا بلکہ اگلے گی نہیں آپ ہی گھر میں باب بن کے بڑھ گیا جب آپ اس کو بھگاؤ گے تو آپ اس سے اپنا سامان واپس لوگے کی نہیں لوگے آپ کو کہ میری کرسی واپس کرو میری پلیٹیں واپس کرو تو فغہ ہنفی نافذ ہونا چاہیے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہونا فغہ ہنفی نہیں اس پہلے حدیث کو اتراز ہوگا اور وہ شیعوں کو اتراز ہوگا تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو سب مانتے ہیں وہ والا لے آؤ ہر مسئلے میں تو مول بھی نہیں لڑ رہے ہیں میرے بھائی بتیاں جلانے میں لڑ رہے ہیں پگڑیوں پہ لڑ رہے ہیں گرین ہونی چاہیے وائٹ ہونی چاہیے اور بارہ بھی لوگر گل جسا ہونا چاہیے اس پہ لڑ رہے ہیں تو جس پہ لڑ رہے ہیں ان پہ ان کو لڑنے دو جس پہ متفق ہیں وہ والا لے آؤ نا کیوں سمجھ میں نہیں آرہی بھائی آپ کی زنا حرام ہے سب کے ہاں حرام ہے یا نہیں ہے بریلوی علماء بھی کہتے ہیں حرام ہے لیدیس بھی کہتے ہیں حرام ہے اور ہنفی یا دیوبندی وہ بھی کہتے ہیں کیا ہے بولو بھائی بے پردہ عورت گھومنی چلتی سکتی پوری دنیا کا اسلام جہاں بھی چلے جائیں گے سب یہی کہتے ہیں کہ عورت کو بے پردہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے نماز کی پابندی ریاست کی ذمہ داری ہے ہر فرقہ یہی کہتا ہے روزہ رخوانہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر فرقہ یہی کہتا ہے داری سارے مذہب میں ہے سارے مذہب سے مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں جماعت المسلمین والے بھی انکار نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں ان کو بھی شامل کر لو جماعت المسلمین پارٹ 1 کو بھی جماعت المسلمین پارٹ 2 کو بھی دو پارٹ ہیں جب بھی کوئی جماعت المسلمین کا آدمی آئے نا کل پرسوں میرے پاس ایک سابھ کتاب لے کر آئے اس میں لکھا جو جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہے وہ سب جہنمی ہے مجھ سے کہنے لگے اس کا جواب دیں میں نے کہا فالتو دونی بیٹھے کل کوئی جاوید غامدی کی کتاب تو پھر میں ہر جواب کے میں نے ساشے تیار کیے ہوئے ہیں ساشے سمجھتے ہیں اب پوری پوری پیکنگ کے جوابات کبھی کوئی الہدیس کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کبھی کوئی بریلوی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا سارا دن تو میں نے ہر ایک کی پیکنگ چھوٹی چھوٹی اس کو پکڑا دیتا ہوں تو وہ جماعت المسلمین کی کتاب لے کر آئے کہ بھئی یہ جماعت المسلمین والوں لکھا ہے حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہوگا وہ جہنمی تو اس سے اپنی جماعت مراد لینے میں نے ان سے کہا ان سے بولو اس سے حدیث سے جماعت المسلمین پارٹ 1 مراد ہے یا پارٹ 2 مراد ہے جماعت المسلمین کے دو دھڑے بنے کے ائے ہیں اس وقت ایک پرانا دھڑا ایک نیا دھڑا تو وہ بچارہ چلا گیا اب تک دو دن تو ہو گئے کوئی ریپورٹ نہیں ہے تو میں نے کہا اس سے بولو پارٹ 1 مراد ہے پارٹ 2 وہ بچارہ اسی میں بھل جائے گا تو یہ ساشی ہیں چھوٹے چھوٹے نا تو اس پہ جماعت المسلمین کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ زینہ اسلام میں جائز ہے مرد اور عورت ایسے ہی پارکوں میں گھومتے رہے بوسوں کنار کرتے رہے جو ہمارے پارکوں میں ہو رہا ہے آج ادھر لڑکا بیٹھا ہے وہ ادھر اس کی گل فرینڈ بیٹھی دونوں چومہ چاٹی میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا مذہبی آزادی ہے ملک میں آزادی ہے تو یہ ہو رہا ہے یہ بے غیرتی ہے یہ بے شرمی ہے تو بہت ساری چیزیں سب میں متفق بھی ہیں یا نہیں ہیں تو وہ متفق والی چیزیں نافذ کر دو تو اس لئے یہ سوال غلط ہے دوسری بات یہ آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں یہ جعوید غامدی صاحب نے یہ ٹاپک بھی بہت اٹھایا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے ایک آدمی کلمہ گو اگر وہ ہندو مذہب اختیار کر لے عیسائی تو اس کے ذاتی معاملہ آئے تو اللہ اکراحہ دین دین میں زبردستی نہیں ہے تو دین میں زبردستی نہ ہونے کا یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا جس قرآن نے یہ کہا اس نے نبی کی اتباہ کا حکم دیا اس نبی کے یہ الفاظ ہے جو اپنے دین کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ دے اسے کیا کر دو قتل کر دو یہ حدیث کے الفاظ ہیں یاد رکھو اس دنیا پہ حکومت کا حق صرف کس کو ہے اللہ کو اللہ کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ یہ حکم دے کہ جو مجھے نہیں مانتا اس کی گردن اڑا دو اگر اللہ ہمیں یہ کہتا کہ جو بتوں کی پوجہ کرتا ہے اس کی وہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو ہم یہ قانون بھی نافذ کرتے دنیا میں کسی مشرق کو زندہ رہنے نہیں دیتے لیکن چونکہ اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہمیں سمجھ جاری بات اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے کیوں اس لئے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اسے سمجھنے تو اسلام کو ساری زندگی سمجھنے کے لئے دیوئی ہے میں نے لیکن اللہ جب یہ قانون بدل دے گا تو ہم بھی بدل دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یہ قانون ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اللہ کا ایک وقت کے لئے اس کے بعد اللہ کا قانون کیا ہوگا کہ غیر مسلم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور وہ کب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حادیث ہیں یزع الجزیہ حضرت عیسیٰ جزیہ کے نظام کو ختم کریں گے امال اسلام و امال صیف کہ یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے کیوں اس لئے کہ دنیا میں اسلام اتنا پھیل چکا ہوگا اسلامی تعلیمات اتنی سمجھ میں آ چکی ہوں گی کہ اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تام ہو چکی ہوگی اب اللہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ کسی بت کے سامنے سر جھکاؤ جب زمین میں نے بنائی ہے تو بتوں اور پتھروں کے سامنے سر جھکانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی مثال ہے جیسے گھر کا سربرا اپنے بچے اس کے ماشاءاللہ کافی بچے ہیں اولادیں وہ ایک نوٹس بھیجتا ہے سرکولر بھیجتا ہے سب کے لیے کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو نہیں آتا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جس کو آ رہا ہے عمل کر لے جس کو نہیں آ رہا ہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دو تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن اس نے دیکھ لیا دس سال گزر گئے پندرہ سال گزر گئے ان کمبختوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو وہ سزا کا قانون بنائے گا کی نہیں بنائے گا بولے کہ جس کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو گھر میں رہنے تو جس کی نہیں آ رہا ہے اس کو گھر سے باہر نکالو بہت ہو گئی تو اللہ نے اسلام بھیجا چودہ سو سال پہلے اور قرآن میں بھر دیا بار بار دلائل دیا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں سے تم کو پوچھتے ہو ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں کیا یہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں ان بوتوں سے تو تم زیادہ طاقتور ہو ان کے سامنے سر کیوں چھکاتے ہو میں ہوں خدا میں ہوں سمجھا پورے قرآن میں بھر دیا غیر مسلم کہہ سکتا ہے مجھ پہ قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس لئے اللہ نے کہا ان کو بتاؤ گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پہ اتاریں گے کہ اب ان کمبختوں کی گردنیں اڑا ہو جا جا کے جو نہیں مانتے مجھے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں جو یا رسول اللہ مدد کر کبھی رسول کو خدا بنا لیا کسی نے کبھی کسی بدھ کے سامنے جھکا ہوا ہے اللہ کہتے ان سے جا کے پوچھو تمہیں آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے ہندو کہے گا وہ آسمان میں جو بھگوان ہے نا وہ برساتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ تمہیں اولاد کون دیتا ہے عیسائی کہے گا خدا اولاد دیتا ہے عیسائی بن مریم اولاد نہیں دیتے سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر اسی کے در پہ جا کے جو سر جھکاتے ہیں تو اللہ قرب قیامت میں قانون تبدیل کر دیں گے اس وقت قانون یہ ہوگا کہ جو اسلام چھوڑے وہ تو دور کی بات جو اسلام قبول نہیں کرے اسے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے لیکن یہ ابھی قانون نہیں ہے کہ یہاں گردن روڑانا شروع گردیں ابھی نہیں ہے یہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہ اللہ نے روکا ہے اس لئے روکے ہوئے ہیں تو یہ قانون تبدیل ہوگا مستقبل میں اور وہ کون حضرت عیسی بن مریم نازل اس لئے ہوں گے تو اس وقت جناب غامدی صاحب جیسے لوگ پھر حضرت عیسی کو سمجھائیں کہ مرتد کی ایکچولی اسلام میں یہ سزا ایکچولی ہے نہیں اجازت ہے جو مردی کرتے پھر ہو تو وہ سارے جناسین ختم ہو جائیں گے اس لئے ایک بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ یہ جو نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں کبھی غامدی کے نام سے کبھی کسی اور نام سے ان سے اتنا پریشان ہونے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے ہوتے رہیں گے یہ ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم صرف دلائل کی دنیا میں جواب دے سکتے ہیں میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی گردن جا کے مار دو بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو آدمی مرتد ہو جائے آپ یہ کام حکومت کیا ہے اس کی گردن اڑائے آپ لوگ جو ہیں مجھ سے نے پوچھے گردن اڑانے کے لئے میرے خلاف کیس ہو جائے گا میں اندر ہو جاؤں گا کیونکہ ہم ہم مولوی صاحب ہیں ہمارا کام ہے بیان کرنا سمجھ میں آرہی ہے بات تو ہم نے تو سبر ہی کرنا ہے لیکن ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے فرقیں پھیلتے چلے آ رہے ہیں یہ پھیلتے رہیں گے اور پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے تو ان سب کے علاج کے لئے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے وہ کون ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ نازل ہوں گے اسی وجہ سے کہ اس وقت یہ سارے فرقیں ڈلیٹ کریں گے وہ دلائل کی دنیا میں تو اب بات چل رہی ہے نا انٹرنیٹ پر مناظر ہے دلائل ایک کلپ آ جاتا ہے ان کا توصیف الرحمان راشدی کا ادھر سے ایک کلپ ٹانگیں چھوڑی کرنا فرض ہے ادھر سے دوسرے دیوبندی مولی صاحب کا پتھلی کرنا واجب ہے رفول ادین پہ یہ سب چل رہا ہے نردد کی سزا ہے نہیں ہے عورت بے پردہ ہو با پردہ ہو دلائل کی دنیا میں ایک بحث ہے انٹرنیٹ پر ٹیلیویجن پہ ادھر انکر آ کے کچھ بول رہا ہے ابھی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی نہیں آپ بولیں جو مردی آپ کے لیکن یہ سارے جراسیم کب ختم ہوں گے ابھی تو دلائل کی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے سب پہ کیا کر دیں گے سپری سمجھنا رہی ہے یہاں تک کے حدیث میں آتا ہے کہ یہودی جو ان سارے فتنوں کی جڑے وہ یہودی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سلام یہودیوں کا قتل کریں گے تو یہودی درخ کے پیچھے چھپے گا تو درخ کہے گا ہادا یہودی یوں ورائی فقتل ہو اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو درخ بھی بدل جائیں گے درخت بے جان چیزیں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی غیر مسلموں کا یہ وقت آنے والا ہے لیکن خود نہ لانے کی زبردستی کوشش کریں جب اپنے وقت پر آئے گا اسی ملک میں پہلی بہت دہشتگردی ہو رہی ہے چپ چاپ بیٹھ کے بس باتیں کیا کریں ٹھیک ہے نا باتیں وہ کہیں گے مرتد کی سزا اسلام میں قتل نہیں ہے آپ کے ہیں بس دلائل کے دنیا میں اتنا کافی ہے فی الحال جو کام ان کا ہے وہ انہی کو کرنے دیں وہ جو آئیں گے پھر کریں گے انشاءاللہ اور پھر ایسے تمام جراسیم کا جڑ سے خاتمہ ہوگا جو میں شروع میں بیان میں کہتا ہے نا جڑ سے خاتمہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ وہی لوگ دیں گے جو انہی نظریات کے حامل ہوں گے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہی نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے انہی نظریات کے حامل ہوں گے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سارے جہاد کا مخالف ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ساتھ تو کبھی دے گئی نہیں سمجھا رہی ہے بات جو جہاد کا مخالف ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کیونکہ حضرت عیسیٰ کا کام آتے ہی جہاد کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ محمد عابد خان کے لئے مغفرت کی دعا فرمائے ان کا انتقال ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یہ پھر اگلے دفعہ جب انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والا قربت للمتقین الصلاة والسلام